اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے ایک باب فارمیسی اسسسٹنٹ کا میں نے لیکچر کی مد میں اپلوڈ کر دیا ہے اور اب پریکٹیکل کی باری ہے کہ دوستوں کی فرمائش تھی کہ پریکٹیکل کے بارے میں کچھ بتا دیا جائے تو آج ہم پریکٹیکل کے بارے میں کریں گے یہ بہت اہم سوال ہے ایک سوالسی نمبر کا پریکٹیکل ہے یعنی پریکٹیکل ہے تو اس میں سے نوے نمبر لینا ضروری ہے لیکن اگر آپ اچھے طریقے سے پریکٹیکل کا دیکھ لیں گے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ایک سو پچاس تک نمبر آسانی سے حاصل کر سکیں گے جس طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ اس طریقے سے آپ اگر وہ وہ اسی طرح کر لیں گے تو آپ کا پریکٹیکل تقریباً پاس ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس میں یہ سب سے پہلی ضروری ہے کہ تین سوال دیے جاتے ہیں مختلف قسم کے پریکٹیکل میں سب سے پہلا جو آپ کو لیب دی جائے گی لیب نمبروں کے لگے ہوئے پریکٹیکل میں آپ اپنے رالنبر کے حساب سے لیب میں جائیں وہاں پر اپنی سیٹ پر بیٹھیں اور آپ کو تھوڑی در بعد اگزامنر جو گا وہ فارماسیت ہوتا ہے وہ آئے گا اور آپ کو بلیک بورٹ پر تین سوال لکھے گا اور آپ کو آدھا گھنٹہ یعنی تیس منٹ دے گا دس منٹ میں آپ نے ایک سوال حل کرنا ہے دوسرے دس منٹ میں دوسرا سوال اور تیسرے دس منٹ میں تیسرا سوال حل کرنا ہے جب آپ نے تین سوال بہتر طریقے سے حل کر لیے اور لکھ لیے تو سمجھیں آپ پاس ہو گئے یہ آپ کے لیے پہلا امتحان ہے تو آپ کے سوال لکھنے پر اگزامنر آپ کو دیکھ رہا ہوگا جس نے یہ پڑھا ہوگا وہ آسانی سے سوال لکھ لے گا اور جس نے نہیں پڑھا ہوگا وہ دوسروں کے موں کی طرف دیکھ رہا ہوگا اور ادھر دیکھ رہا ہوگا اگزامنر کو پتہ چل جائے گا یہ پاس ہونے والا اور یہ پاس نہیں ہونے والا اسی لحاظ سے وہ وائوہ آپ سے پوچھے گا جس وارلوں کے پیپر آپ سے لے لے گا اس کے ساتھ ساتھی وہ نمبر لگا دے گا نمبر لگانے کے بعد وہ پیپر آپ سے پکڑ لے گا پھر آپ کو وائوے کے لیے بلائے گا وہ وائوے کے بعد میں آپ کو میں بتاؤں گا لیکن سوال آپ کو صرف جو تینہوں ان کے حل کرنے کا بہت طریقہ جائے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہاں جی میں آپ کو بائیڈ بورٹ پر یہ سوال لیتے ہوئے بتا رہا ہوں آپ کو یعنی پہلا سوال ہے پانچ پرسنٹ گلو گوز کا پانچ سو میلیٹر محلول تیار کریں دوسرا سوال آپ کو دے رہا ہوں دس کی صدر سلفر مرم تیس میلی گرام تیار کریں اور تیسرا سوال ہے او آر ایس نمکول کا ایک لیٹر محلول تیار کریں چوتھا سوال ہے جالی دعا کی تاریخ کریں اور پانچ ماہ سوال ہے ڈراغ انسپیکٹر کے اشتہارات کیا ہیں یعنی یہ تو پانچ سوال لکھے ہیں ان میں سے کوئی تین یا اس کے لعبہ کوئی بھی آ جائیں گے دو سوال تو لازمی ہیں گلو کو اس کے بارے میں یا سلفر مرم کے بارے میں یا دونوں سوال ہی گلو کو اس کے بارے میں آ جائیں گے یا تیسرا سوال سلفر مرم کا وہ کر دے گا اور او آر ایس کا سوار بھی اکثر آ جاتا ہے یا تیسرا سوار ہے اس میں سے دوسری کتاب میں سے آئے گا جالی دعا کے بارے میں آ سکتا ہے سپوری دراغ کے بارے میں آ سکتا ہے کانٹر فیڈ دوائی کے بارے میں آ سکتا ہے بے ایچ نمبر کے بارے میں مینفیکچرن کے بارے میں اور اسی طرح ڈراغ انسپیکٹر کے اشتہارات کاک کرنے کا طریقہ یا مرکلی فارماسی کانسل کی تشکیل اس کے اختیارات کوئی بھی وہ سوال تیسرا دے سکتا ہے تین سوال ہوں گے اسی طرح وائل کوڑ پر لکھے ہوں گے وہاں پہ آپ نے تین سوال تیس منٹ میں حل کرنے ہیں سوال کیسے حل کرنے یہ آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا اس کی تفصیل آجائے گی اور آپ کو سمجھ بھی آجائے گا کہ وہ کیسے حل کیا جاتا ہے لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ تین سوالوں کے آپ نے جواب لکھنے ہیں تین سوالوں کے جواب آپ نے تیس منٹ میں یادے گھنٹے میں یعنی لکھنے ہیں اس کے بعد آپ سے وہ پیپر شین لے گا بغت پورا ہونے کے ساتھ آپ کا سوال حل ہو یا نہ ہو اسے اس سے کوئی گرد نہیں ہے تیس منٹ کے اندر اندر آپ نے سوال حل کرنے ہیں اگر آپ نے تینوں سوال بطر طریقے سے حال کر لیئے تو سمجھ لیں کہ آپ کا پیپر پاس ہو گیا اور آپ کہاں جب ہے وائیوہ آپ کا نکل جائے گا وائیوہ بہت آسان ہے وہ ہم آپ کو جس طرح سمجھوں گا آپ کی اکشارہ اسی طرح اس کا جواب لیں گے تو برپور آپ کی سمجھ میں آئے گا وائیوہ میں آپ سے کوئی جڑی گوٹیاں رکھی ہوں گے یعنی جو نباتاتیت گیا تھا فارماک اگنوزی وہ پوچھے گا آپ سے یا کسی دعا کے بارے میں پوچھ لے گا کہ یہ دعا کس طرح استعمال کی جاتی ہے اس کے سائیڈ بیکٹ کیا ہیں اس کے فائدے کیا ہیں وہ آپ سے پوچھے گا یا کوئی اور بات آپ سے پوچھ لے گا جو فارماسی سے ارلیٹڈ ہوگی یا آپ کو یہ پوچھے گا کہ آپ کے علاقے میں رکھ اسپیکٹر کاؤنٹس ہے وہ کیا کرتا ہے وہ آپ کے پاس کیسے آتا ہے ایسی باتیں پوچھ لے گا وائیوہ میں جو بھی پوچھے گا وہ آپ کے لئے آسان ہوگا لیکن سب سے جو مین ہیں وہ یہ تین سوال ہیں اگر آپ کے یہ تین سوال ٹھیک ہیں تو سمجھو آپ کا فیپر پاس ہے اسی کی بنیاد پر یعنی ساٹھ نمبر کے یہ سوال ہوں گے تینوں بیس نمبر کا ایک سوال ہے یہ ساٹھ نمبر دینے والا جو آپ کو جب آپ کے سوال صحیح ہوں گے تو آپ کو پچھونجا یعنی پچاس سے اوپر اوپر آپ کو نمبر دے گا جب آپ کے پچاس سے اوپر نمبر ہوں گے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے ڈیٹھ سوال نمبر پورے ہو گیا وائیوہ آپ کا تقریب ٹھیک ہوگا انہی سوالوں کی مد میں آپ سے وہ سوال کرے گا وائیوہ کو یہ پوچھے گا اس کو پتا ہوگی یہ بچہ پڑا ہوا ہے اس نے سیکھا ہوا ہے یا یہ جانتا ہے تو آپ کو سوال بھی اسی نئیت سے کرے گا اس کے مائن میں بنا ہوگا کہ اس کو پاس کرنا تو وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور پاس کرے گا یعنی یہ آپ پریکٹس کریں گے سوالوں کی کہ دس منٹ میں آپ ایک سوال حال کر سکتے ہیں آپ کی سپیڈ کتنی ہے یا آپ کے مائن میں سوال آسانی سے کیسے آ رہا ہے تو جب آپ دس منٹ میں ایک سوال کرنے لکھنے کی صلیت حاصل کر لیں گے سکم جو آپ کا فریکٹس کرلیر ہو گیا ہے یہ تھا آج کا سوال اور آج کی یہ کہانی تھی انشاءاللہ کل سے آپ کو میں دوسرے لیکچر میں یہ بتاؤں گا کہ یہ گلوکوز کا محلول بنایا کیسے جاتا ہے میڈیکل اینڈ سوشل ایڈوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہتانی پہنچ سکیں شکریہ